السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ حضرت میں غفران ساجد قاسم بول رہا ہوں یہ یہ الحمدللہ اللہ کرم ہے حضرت میں ذرا سا وضاحت چاہ رہا تھا اس سلسلے میں جو امارت شریعہ کے ایک مختی صاحب نے مختی ظل الرحمان صاحب نے جو ایک مضمون لکھا ہے رمضان سے متعلق سی جو سرسر سرقہ ہے قادیانیت سے اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور خواس میں علماء بالخصوص علماء برادرین میں بڑی بیچائنی پائے جا رہی ہے تو اس سلسلے میں میں جاننا چاہوں گا آپ کے وضاحت کہ اس سلسلے میں امارت شریعہ کیا تعدیبی کارروائی کر رہی ہے ان کے حضرت یہ واقعہ واقعیتاً نصف علماء اور عوام خواس کے لیے ہم سب کے لیے اور خود امارت شریعہ کے لیے باعث صدمہ ہے کیونکہ یہ حضور سید المرسلین خاتب الانبیاء حضرت محمد نصف علماء صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت ناموز کا مسئلہ ہے ہم گناہگاروں کے پاس حضور سر ورے کونین کی محبت اور ان کے دین و شریعت کی حفاظت ہی سب سے بڑا سروایا ہے اس واقعے کی جیسی اطلاع ملی ہم سب بے چائن ہو گئے مولانا اور اس وقت حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم عمرہ کے سفر پر ہیں حضرت دامت برکاتہم کو جب وہاں اس واقعے کی اطلاع ملی حضرت نے وہاں سے کئی بار بلکہ روزانہ اس سلسلے میں دوسری امور کے بارے میں پوچھیں یا نہ پوچھیں لیکن اس واقعے کے بارے میں ضرور خبر لیتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کہاں تک اس کی تعبیبی کاروائی کی پہلی دن حضرت نے مجھے خود اس کی اطلاع دی اور وہ الفاظ بھی پڑھ کر کے حضرت نے سنائے کہ یہ الفاظ اس کے ہیں اور سخت بے چین حضرت نظر آئے اور حضرت نے فرمایا کہ ایسا جرم ہے جو قابل معافی نہیں ہے امارت شریعت کی طرف سے حضرت ناظیم صاحب نے بعض اپتر دفتر نظامت سے وجہ بتاؤ نوٹی سے اس کی ذلو رحمان کے نام جاری کیا ذلو رحمان نے اس کا جواب دیا ہے معافی نامہ اس نے داخل کیا ہے لیکن اس سے ہم لوگ مطمئن نہیں ہیں پوری فائل ہم نے اس کی تیار کر لی ہے جس میں اس کا مضمون اصل مضمون جس کا ہے وہ اسی طریقے سے اخبارات کو جو انہوں نے معافی نامہ دیا ہے جفتر نظامت کو جو وجہ بتاؤ نوٹیس کا جواب دیا ہے جنہیں ساری چیزوں کو ہم نے فائل بنا کر کے رکھ لیا ہے حضرت نامت برکاتہ ہم جیسے ہی امروز و فردہ میں واپس آتے ہیں انشاءاللہ عمرہ کے سفر سے تو وہ فائل حضرت کے سامنے پیش ہوگی اور اس کی پر سخت کاروائی ہوگی انشاءاللہ اسے حضرت بھی نہیں برداشت کریں گے اور امارت شریعت کے کوئی بھی فرد برداشت کرنے کے تو امارت شریعت کے موقع سلسلے میں بلکل سخت ہے اس میں کسی بھی طرح کی سمجھ ہوتے ہیں کہ کہیں کوئی گنجائش ہے مولانا بتائیے یہی تو ہمارا سرما ہے یہی ایمان ہے یہی پوجی ہے بے شک لاوہ خیر کیا ہم لوگو ازاس بس حضرت اصل کہتے ہیں کافی بیچینی پائے جا رہی ہے علماء برادمی میں اور خواست میں تو اس لئے میں نے سوچا کہ آپ صرف آپ کی جانب سے وضاحت آ جائے تاکہ لوگوں میں بیچینی تو حضرت میرے شریعت کب تک تشریف لارہے ہیں انشاءاللہ دو تین دنوں میں حضرت واپس ہو جائیں گے انشاءاللہ اور آتے ہی کاروائی اس پر ہوگی ساری فائل تیار ہے آتے ہی اس پر کاروائی ہوگی اچھی بات بہت بہت شکریہ جزاک اللہ وضاحت کے لئے یہ آپ حضرت یہ بیچینی بھی برحق ہے یہ ایمان کی طفل ہے اللہ دبارہ تو اتحانا آپ تک وہ صحیح ایمان اور حقیدے پر قائم و دائم رکھیں آمین آمین جزاک اللہ جزاک اللہ سلام